بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹیڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے سبق کو بہتر طور پر یاد کر لیا ہوگا اپنی نازعہ قرآن کی کتاب نکالیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ اور صفحہ نمبر تین تیس نکال لیجے تھرٹی تھری بچو ہم نے اپنے پچھلے سبق میں صفحہ نمبر بتیس پر موجود ہا پڑھا تھا سبق چھبیس اور آج بچو ہم سبق نمبر ستائیس پڑھیں گے غائن بچو سب سے پہلے سبق نمبر ستائیس پر آج کی دن اور تاریخ لکھ لیجے بائیس جنوری دوہزار اکیز بودھ کا دن ہے آج اور بچو آج ہم یہ حرف پڑھیں گے غائن غا اس سے پہلے بچو آدھا کر لیتے ہیں ہم حلکی حروف پڑھ رہے تھے حلکی حروف یعنی حلک سے ادا ہونے والے حروف تو بچو حلکی حروف کتنے ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں چھے حلکی حروف ہوتے ہیں اب تک بچو ہم حمزہ ہا اور آئین ہا پڑھ چکے ہیں آج ہم غا پڑھیں گے یہ غائن غا پڑھیں گے اور بچو اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں حمزہ اور ہا یہ حلک کے کون سے اس سے ادا ہوتے ہیں یہ حلک کے نچلے حصے یعنی سینے کی جانب سے ادا ہوتے ہیں اور بچو آئین اور ہا یہ حلک کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں جبکہ بچو آج ہم غائن غا پڑھیں گے تو بچو غائن غا کہاں سے ادا ہوتا ہے غائن حلق کے اپری حصے سے یعنی مو کی جانب سے ادا ہوتا ہے غا مو کی جانب سے حلق کا اپری حصہ مو کی جانب ہے جو وہاں سے یہ غائن غا ادا ہوتا ہے تو بچوں میرے ساتھ پڑھئے غائن غا غارن غائن غا غارن تو بچوں یہ آپ کو پکچر میں ایک کیا نظر آ رہا ہے ایک غار بنا وہ نظر آ رہا ہے غارن کے معنی اردو میں بھی کیا ہے غار کہیں ہیں غارن کے معنی اردو میں کیا ہے غار اور جسے ہم انگلیش میں کیو کہتے ہیں غار تو میرے ساتھ اس کی مشک کیجئے غائن غا غارن غائن غا غارن اب جو غائن غا کی اشکال دیکھ لیتے ہیں سرگرمی نمبر ایک میں سب سے پہلے غائن کی مکمل شکل دی گئی ہے یعنی مکمل طور پر غائن غا اس طرح سے دیکھتا ہے اور بچوں اس کے بعد پھر غائن غا کی ابتدائی شکل دی گئی ہے یعنی جب کسی بھی لفظ کے ابتداء میں یعنی شروع میں یہ غائن آتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں غارن میں نظر آ رہا ہے یہاں یہ اس کی ابتدائی شکل ہے یعنی یہ غائن غا کسی بھی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس کی درمیانی شکل یہ ہوتی ہے اور اگر یہ حرف کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس کی شکل اس طرح سے ہوگی تو بچوں اس سے ہم کیا کہیں گے مکمل شکل ابتدائی شکل درمیانی شکل اور آخری شکل تو بچوں آپ نے اس طرح سے اپنی بک پر بھی لکھ لینا ہے مکمل شکل ابتدائی شکل درمیانی شکل اور آخری شکل اب بچو ہم ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ ایک مش دیکھ لیتے ہیں جس میں غین غو کی مکمل شکل ابتدائی شکل اور درمیانی شکل الفاظ کی صورت میں ادا ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں پریکٹس ہو جائے گی کہ یہ کس طرح سے کسی بھی لفظ کے ابتدائی درمیان یہ آخر میں آتا ہے تو بچو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل شکل ہے غین غو کی یہ ابتدائی شکل ہے یہاں پر یہ غوین کا لفظ استعمال ہوا ہے غفرہ غفرہ میں ابتدائی میں یہ دیکھیں غوین اس طرح سے آیا ہے درمیانی شکل ہے یہ غوین کی اور درمیان میں غو جو ہے وہ اس طرح سے آیا ہے باغت باغت لفظ ہے اور اس میں غو اس طرح سے درمیان میں آیا ہے بچو آخری شکل ہے یہ غوین غو کی اب یہ دیکھیں بلاغ بلاغ میں آخر میں اس طرح سے غوین غو آیا ہے تو یہ اس کی مشک ہے یعنی کہ مکمل طور پر مکمل جو شکل ہوتی ہے غوائن کی وہ اس طرح ہوتی ہے ابتدائی شکل لیے ہوتی ہے درمیانی شکل لیے اور آخری شکل یہ ہوتی ہے اب اچھو آپ کا ہم وقت یہ کہ آپ نے سرگرمی نمبر دو کو خود سے کرنا ہے یعنی جس طرح سے آپ پہلا حرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پر غوائن غو کے گرد دائرہ لگائے گئے اسی طرح سے باقی الفاظ بھی آپ نے دیکھنے ہیں کہ کہاں پر غوائن کی کون سی شکل استعمال ہوئی ہوئی ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے یعنی ان تمام الفاظ میں جہاں جہاں غوائن غو استعمال ہوئی ہے چاہے وہ اس کی ابتدائی شکل ہو درمیانی شکل ہو یا آخری شکل آپ نے یہ پہچان کر کے ان کی اشکال کے گرد دائرہ لگانا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے اسے آپ نے بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے اور آپ نے اس کا مخرج بھی یاد رکھنا ہے کہ غوائن غو کا مخرج کیا ہے حلق کا اوپری حصہ مو کی جانب حلق کا اوپری حصہ مو کی جانب غوائن غو کا مخرج ہے اس کا نام غوائن اور اس کی آواز غو ہے ٹھیک ہے بچو آپ نے اسے یاد رکھنا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ